یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے امیر ترین مسلمان ادنان خشوگی کے اروج و زوال کی کہ ستر اور اسی کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچہ تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چوکلٹ کی خواہش کی انہوں نے اپنا ایک جہاز ال سیون فور سیون بما عملہ پیریس بھیجا جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوہ سے چوکلٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا اس کے ایک دن کا خرچہ ایک ملین ڈالر تھا لندن پیریس نیو یورک اور سیڈنی سمیت دنیا کے بارہ مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگجری محلات تھے انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے جب اس نے آٹھ سو پیجتر ملین ڈالر اپنی امریکی بیوی کے موں پر مارے اور اسے طلاق دی اس کی ملکیت میں جو یورٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یورٹ تھی جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی اس یورٹ میں چار ہیلیکاپٹر ہر وقت تیار رہتے جبکہ اس کا ایک علیدہ سے چھ سو دس افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا وہ جاٹ پاد نے ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی ان سے ہوتے ہوئے ڈالن ٹرمپ تک پہنچی ٹرمپ نے اسے 29 ملین ڈالر میں خرید لیا ان کی اس جاٹ پر جیمز مانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور بولی وڈ فلمیں شوٹ کی گئیں اپنی پچاسمی سالگیرہ پر اس نے سپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی جس میں دنیا کی چار سو معروف شخصیات نے پانچ دن تک خوب بستی کی وہ اتنا امیر تھا کہ اس نے امریکی صدر ریچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہت پر ساٹھ ہزار پاؤنڈ مالیت کا تلائی ہار قربان کر دیا وہ اسلے کا بھی بہت بڑا سوداگر تھا بڑے بڑے ملکوں کے درمیان وہ اسلے کی ڈیل اور معایدے کراتا تھا سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے بیس عرب ڈالر کے معایدے کرائے شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی چار جائز اور آٹھ ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھی یتیموں پر دست شفقت رکھنا بیواؤں کا خیال مسکینوں کی مدد سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاہی کام ان سب سے اسے سخت الرجی تھی ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سوم دی ہے اسی کی دہائی میں وہ چالیس عرب ڈالر کے احساسوں کا مالک تھا مگر پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے اس کی رسی کھینچ لی اب اس کا تنزل و ناکامی کی طرف سفر شروع ہوا عرب و ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا کرزے پہ کرزہ چڑھا سب اساسیں فروغ کر ڈالے ان کے دوست احباب ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں پھر یہ ایک لمبی مدد گمنامی کے پاتال میں چلا گیا کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے اس کے بعد دنیا کے اس امیر ترین انسان کا انجام کیا ہوا یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہے جو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں ایسی دولت عطا مت فرمائی ہو کہ جو ہمارے اندر ادنان خشوگی کی طرح غرور بھر دے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکھر نیٹ ویک ویڈیوز دوستو جب عطا خشوگی کے زوال کے دن چل رہے تھے اور وہ مدتوں سے دنیا کی نظروں سے غائب تھا تو ایک دن وہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا اس کی حالت غیر ہو چکی تھی اس نے اس عرب تاجر سے کہا میں وطن واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کرایا نہیں ہے اس سعودی تاجر نے ایکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا کہ اے ادنان اللہ تعالی نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ کا حکم دیا ہے یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے اپنے دور کا یہ خرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا اس عرب پتی تاجر کا اصل نام ادنان خاشگی جی تھا یہ عرب نجاد ترکی تھا اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اس کا والد شاہی طبیب تھا یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی جمال خاشگی کا چچا تھا دوہزار سترہ میں اس کا انتقال ہوا میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا یقین کیجئے میں حل کر رہ گیا اللہ تعالی کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا یاد رکھیں آپ جتنے بھی طاقتور اور جتنے بھی سروتمند ہیں آپ اللہ تعالی کے آگے بہت کمزور ہیں اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لئے استعمال نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے رضول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے ایک وقت تھا کہ جب ادنان خاشوگی کے پاس دنیا کا سر سے بڑا بحری جہاز نبیلا ہوا کرتا تھا جس کی لمبائی 86 میٹر اور اسے جیمز بانڈ کی فلم نیور سے نیور اگین میں استعمال کیا گیا تھا جب اسے کاروبار میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنا بحری جہاز برونائی کے سلطان کے حبالے کیا جنہوں نے اسے 1980 کی دہائی میں ڈالن ٹرمپ کو دو کروڑ نوے لاکھ ڈالر میں بیج دیا 1997 میں پیرس کی ایک عدالت نے ادنان خاشوگی کو حکم دیا کہ وہ 1986 میں امریکہ سے 37 پینٹنگ سمگل کرنے کے جرم میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر جرمانہ ادا کرے 1980 میں اس نے کچھ عرصہ قید بھی کٹی اس پر الزام تھا کہ اس نے فلپائن کے صدر مارکوس اور اس کی اہلیہ کے فنڈز خفیہ رکھنے میں مدد دی تھی ادنان خاشوگی ستر اور اسی کی دہائی میں اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص بنا جب اس نے بین الاگمامی سطح پر اسلحے کے معایدے کیے اس سے پہلے اس نے ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں امریکی کمپنیوں اور سعودی عرب کے درمیان اسلحے کے معروف معایدے کرائے تھے خشوگی نے سعودی عرب سے تیل کے بدلے میں اسلحے کی ڈیل میں برطانیہ کے بجائے فرانس کا ساتھ دیا اور 20 کروڑ ڈالر کا معایدہ کروایا جو کہ آج بھی موجود ہے اب ہم آپ کو ادنان خشوگی کے بارے میں مزید 6 حیرت انگیز حقائق بھی بتائیں گے جیسا کہ ادنان خاشگی جی نے ہتھیاروں کی تجارت کرنے والی ایک وسیع سلطنت بنائی جو ہتھیاروں کی عالمی تجارت میں دنیا کے سب سے نمائن درمیانی افراد میں سے ایک بن گئے خشوگی کا تعلق فلپائن کے سابق صدر مارکوس کی اہلیا املڈا مارکوس سے تھا اس نے کاروباری سودوں کو آسان بنانے اور اس کی جانب سے اساس حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا خاشگی کو ان کی بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کے باوجود کم عوامی پروفائل کی ویڈا سے اکثر وہ امیر ترین آدمی جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہا جاتا تھا ادنان خشوگی کی پارٹیاں اپنی شہانہ ترتیبات تفریح اور مہمانوں کی فہرستوں کے لیے مشہور تھیں جن میں ہالی وڈ کے ستارے رائیلٹی اور دنیا بھر کی با اثر شخصیات شامل تھیں اسی کی رہائی کے آخر میں خشوگی کی تجارت کی سرگرمیوں سے متعلق قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ایران کانٹرا معاملے میں ملوث پایا گیا تھا ایک سیاسی سکینڈل جس میں ایران کو ہتھیاروں کی فروغ شامل تھی اس کے بعد اس کی مالیاتی سلسنت گر گئی اور اسے دیوالی اپن اور کانونی لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی دولت اور اثر و رسوخ کو نمائع طور پر کم کیا اور آہستہ آہستہ وہ عرب پتی انسان زوال کی گہرائیوں میں ڈوپتے ڈوپتے اپنے بدترین انجام یعنی موت تک پہنچ گیا دوستو اگر آپ کو یہ عبرتناک کہانی پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا